جی اسلام علیکم میں ہوں راوف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تو ان دوستوں کو کہنا تو جو چینل پر نئے آتے ہیں اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں آج کی سٹوری آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دو تین دنوں میں بڑی ایکسپلوسف قسم کی یہاں پر ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں اور ایک دفعہ پھر وہی میاں نواشری صاحب ہیں اور ان کے حامی جو ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا وہ جو سزا دی گئی تھی وہ پنامہ پہ نہیں دی گئی تھی کرپشن پہ نہیں دی گئی تھی لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سپیشلی وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور وہ اور اس میں جوریشی اور عمران خان جو ہے نا یہ گینگ اپ ہوئے تھے اور گینگ اپ ہو کے ان کے خلاف بہت بڑی سازش کی گئی تھی اور ان کو پاور سے ان کو نکالا گیا تھا ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے مریم نواز صاحب ہیں جو آڈیو وغیرہ یا ان کی ویڈیوز وغیرہ وہ عرشت ملک صاحب جاج تھے ان کے نکالتے رہی ہیں اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے ان کے پاس بہت ساری آڈیو ویڈیوز ہیں جو ریلیز کرنے کی موقع آنے پر ایک اور اس کا ویڈیو کا بھی کہا جا رہا ہے شاید ساکر نصار صاحب کی ویڈیو جو ہے مطلب ہے جو ادھر ادھر سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ بھی شاید کوئی سامنے آئے جس میں پھر کوئی آکے کلابریشن ٹائپ دکھائی جائے گی کہ کیسے وہ ان کے ساتھ مل کر یا اسٹیلوشمنٹ کے ساتھ مل کر میاں صاحب کو نکالنے کے لئے ساری پلاننگ ہوگی یہ مبیانہ طور پر یہ باتیں آ رہی ہیں لیکن جو مین یہاں پر سٹوری بنی ہے پچھلے دو تین دنوں میں وہ دیکھے احمد نورانی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور سٹوری بریک کی ہے اور ساتھ میں انہوں نے آڈیو جو ہے وہ بھی دیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساکر مصار صاحب جو ہیں یہ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اب یہ نہیں پتہ کسی دفتر میں بات کر رہے ہیں فون پر بات کر رہے ہیں آمنے سامنے بیٹھے ہیں بہرحال ایک ان کے آواز کا یہ کلیم کیا گیا ہے کہ ان کے آواز جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر سے آرڈرز ہیں مطلب ہے ایک جو ان کا اشارہ ہے وہ پاورفل اس کی طرف ہے اسٹیبشمنٹ کی طرف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو سزا دینی ہے اور ان کی بیٹی کو بھی دینی ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگی مجھے اس میں نئی چیز کی بتانے کا اس میں نہیں ہے وہ ابھی وہاں پر چال رہی تھی تو مارکیٹ میں ایک دور اور آرڈیوز ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں اور ایک اس کا لگتا ہے کہ ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی نیو ٹیکنالوجی ہے لوگ اس کو آپ کو ٹیپ بھی کر لیتے ہیں لوگ آپ کے آپ کے فون بھی اس پر ویٹس ہے میسیجز ہوں آپ کے ویس نوٹس ہوں بات کر ویٹیور اب یہ بڑا آسان ہو گیا لوگوں کو ٹیپ کرنے کے آپ کو پتہ ہی نہ چلے اگلے کو آپ ان کی بیٹھ کے ٹیلی فون جو ہے نا اس کے ریکارڈ کیا جا سکتے برحال اب اس میں دو چار چیزیں جو ہیں وہ بڑی اس میں سامنے ہیں ایک تو وہی جو مریب نواز صاحبہ جو ہے نا مسلسل ایک وہ بیانہ لے کہ انہوں کی پارٹی چل رہی ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میان صاحب جو ہیں ان کو آکے کرپشن کی بنیاد پر سزا نہیں ہوئی نا ان کے خاندان کو نا ایونس فیلڈ کی فلائٹ سے ان کی وجہ سے ہوئی ہے نا دیگر منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہوئی ہے پنامہ ہو یا دیگر ایشوز وہ کہتے ہیں ان کو جو سزا ہوئی ہے نا وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ نہیں چل پا رہے تھے اور ان کو ہٹانا تھا اور انہوں نے اس کو لانا تھا عمران خان کو لانا تھا یہ اوورال سو وہ نیریٹیو جو بیلڈ کر رہی ہے پی ایمل نواز ان کا مین فوکس وہ اسی پہ ہے کہ ہمارے روپر کرپشن کا ٹائٹل جو ہے نا وہ ہٹ جائے اور کسی طریقے سے ہمارے ہاں یہاں پہ جو ایک اس نیا نیریٹیو ہے وہ آنا چاہیے ایک تو سازش کے آنا چاہیے پلس یہ ہے کہ میان نواز شریف صاحب بہت بڑی اس ملک کے لئے قانون اور اس کی جمہوریت کی جنگ لڑے رہے ہیں لہٰذا یہ جو ان پہ دھبا لگا تھا یا ان کے خاندان پہ لگا تھا کرپشن کا کرپٹ یہ الیڈ کا وہ دھول جائے کسی طریقے سے لہٰذا لوگوں کے ذہن جو ہے نا وہ بدلے جائے اور اس پہ لگتے جائے بڑی حد تک وہ کامیاب بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک لوگوں کی آنکھوں میں وہ بیل آؤٹ ہونا چاہ رہے ہیں کہ اس میں عدالتوں میں وہ آ کر نہیں کرتے مثلا جو رانہ شمیم صاحب کا وہ آیا تھا ایفی ڈیویٹ جو عدالت میں پیش نہیں کیا یا اس سے پہلے والی چیزیں جو ارشد ملے کے آڈیو ویڈیوز آئی تھیں وہ عدالت میں پیش نہیں کی گئیں اور میرا خیال ہے آڈیو جو اب آئی ہے یہ بھی شاید پیش نہیں کی جائے کہ ان کی جو سارا بیٹل گراؤنڈ ہے وہ میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اور پاکستان کے عوام ہیں وہ وہاں جنگ لڑنا چاہتے ہیں وہ قانونی داروں میں جا کر یا اس میں نیب کی عدالت ہو یا پاکستان کی عدالت ہو وہ وہاں پہ یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے جو میری انڈرسٹینڈگ مجھے سمجھا رہی ہے اور وہ کیونکہ حکومت انپپلور ہو رہی ہے بڑی اسے تیزی سے اس میں مہنگئی کی وجہ سے دیگر ایشیوز کی وجہ سے اور اس پر پلس اس حکومت عمران خان صاحب نے میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ جماعتیں جو ہیں اس میں پیپلس پارٹی ہو جا نواز لیگ ہو یہ بیس سال تک کھڑی نہیں ہو سکتی ماشاءاللہ داد دیں ان کو یہ پہلے بھی میں کہتا رہے تو رپیٹ کر رہا ہوں داد دیں عمران خان صاحب کی ان کی گورننس کی ان کے ساتھیوں کو انہوں نے بیس مہینوں میں پوری محنت کر رہے گا ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا پنجاب میں بھی کھڑا کر دیا اور پورے پاکستان بھی انہوں نے ان کو آ کر کھڑا کر دیا لوگ اب ان کی بات زیادہ سنتے ہیں اس میں عمران خان صاحب کا میں سمجھتا ہوں زیادہ قصور ہے کہ انہوں نے ہر آگ ادارے کو ٹکر ماری ہے انہوں نے ہر ایک کے ساتھ لڑائی کہ پھر مہنگئی ان کے وزیر پور گورننس کرپشن کے کیسے سکینڈل سو جو لوگوں کا ایمان تھا اعتماد تھا وہ بڑے طریقے سے حلٹ ہوا جس کا فائدہ جو ہے اس وقت نواز شریف صاحب وہ اٹھا رہے ہیں خیر اب یہ اصل چیز جو یہ ہے کہ اس وقت عدالتیں ان کا ٹارگٹ پہ ہیں کیونکہ سزائیں عدالتوں نے دینی ہوتی پہلے ہم نے دیکھا انہوں نے جسٹس آمر فروغ صاحب کو انہوں نے آ کے ٹارگٹ کیا جن کے بارے میں کہا رہا تھا کہ وہ تو ان کو ٹف ٹائم دے رہے تھے اور بہت ساری ریلیونٹ اور اہم سوالات پوچھ رہے تھے ان کے بارے میں انہوں نے ایک ایفی ڈیویل لکھا لے جس کی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کا نام ایسن بھون صاحب سپریم کورٹ بار کے ابھی اس میں نیولی جو الیکٹیڈ جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں جو میرا اکرام نیریٹیو جو ہے اس کو توڑنے میں بڑی مدد ملے گی حکومت کو انہوں نے کہا جنب یہ ساری آڈیو جو ہے یہ جیلی ہے ان کا یہ کہنا تھا ایسن بھون صاحب کا انہوں نے ایفی ڈیویٹ کا بھی کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے انہوں نے کہا جنب کہ یہ وہ ساکر نصار صاحب جو ہے نا ان کو وہ جانتے ہیں بلا بلا وہ ایسی باتیں ہیں اور ایسی چیزیں نہیں کر سکتے سو وہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے کہ سپریم کورٹ کا جو یہ بار کا صدر جو ہے وہ بھی اس نیریٹیو کے ساتھ نہیں جا رہا جو اس پر جانا چاہیے خیر یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں اب دو تین چیزیں جو ہے وہ بڑی اس پر اہم ہیں کہ ایک اور آئی ڈیو آئی ہے اس کی یہ مریم نواز صاحبہ کی جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے یہاں پہ سمائے ہیں اس میں نیٹی ٹو ہے اس میں ٹوئنٹی فور ہے میرا خیال ہے اور پلاس ایئر وی جو ہے ان کو استیارات اس میں مد ہے ان کا بزنس بند کریں بعض چیزوں کا میں خود وٹنس ہوں لہٰذا آئی کین سبسکرائب ٹوئیٹ کہ انہوں نے جب یہاں سوشل میڈیا کے ٹیم میں بنائی تھی ہمارے دوست خوار گھومن صاحب ان سٹوری بریک کی تھی دان میں کہ کیسے جو پیسہ جو ہیں سوشل میڈیا ٹیم میں بقیدہ پریمیسٹر ہاؤس میں بنا کر ان کو یوز کیا جا رہا ہے جنرلسٹوں کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے پولیٹیشن کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے میڈیا کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے اور مریم بنواز صاحبہ بقیدہ اپنا انہوں نے سیل بنایا وہاں تاپریٹ بھی کرتے ہیں دریکٹ بھی کرتے ہیں بلکہ بہت بڑے انکر ہیں انہوں نے خود اس بات کے اطراف کیا تھا کہ میں نے ہی مریم بنواز صاحبہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کیا ان جنرلسٹوں کو ڈیل کرتی رہتی ہیں ایک 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 کو یا انکر کو ریپورٹر کو ان کو آپ کے یہ خبر کر دو وہ نہ کرو آپ سیدھا مالکوں کے ساتھ ہینڈل کیا کریں مالکوں کو آپ ٹیلی فون کیا کریں وہ دوڑے آئیں گے اور وہی کچھ ہوا اور بعد میں وہ انکر جو ہیں پچھتاتے ہوئے پاہ جس کے ویٹرنس بھی ہیں کہ مجھے مریم کو مشورہ نہیں دینا چاہیے مریم بنواز صاحبہ نے پھر مالکوں سے ڈریکٹ براہ راست انہوں نے رابطے کرنے شروع کر دی ان کو آگے ویٹس ایپ پہ اس کے بعد ان کو کالز کرنے ان کو بتانا کہ یہ کرو وہ نہ کرو فلان کرو ہمیں خود عامر مطین صاحب کو اور مجھے جو نیٹی ٹو چینل کے مالک تھے انہوں نے خود ہمیں بتایا ایک دفعہ نہیں دو کئی دفعہ بتایا کہ آپ کی وجہ سے میں اشتہارات بھی نہیں مل رہے آپ کے پروگرام کی وجہ سے پلس وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا کہنا ہمیں کوئی سے مسئلہ نہیں اشتہار ملے نہ ملے لیکن ان پہ یہ دباؤ تھا مریم بنواز صاحبہ کا یہ خود انہوں نے ہمیں کوئی بعض چیزیں دکھائیں بھی تھیں کہ روف کو اور عامر کو پروگرام مت دیں ان کو مت کرنے دیں سو وہ دباؤ وہاں سے آتے تھے بلکہ یہ صرف اشتہارات کے حد تک مریم بنواز صاحبہ نہیں کرتے تھیں وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک کاؤن سے چینل میں کس کو یہ پروگرام کرنا چاہئے کس کی ریٹنگ کتنی آنے چاہئے کس کو بزنس کتنا ملنا چاہئے سارا بیٹھ کے مینج ہوتا تھا وہاں پہ یہ ساری چیزیں آویس ہیں سو وہ جو ان کے ان کے آئی ڈیو آئی ہیں مجھے تو کوئی حرانی نہیں that was expected خیر اب کمنٹو دا پوائنٹ جو اس میں ایک اور پھر اس کے بعد آئی ڈیو آئی ہے وہ بڑی مزے کی ہے بلکہ مزے کی کی اس نے سب کو ڈرا کر رکھ دیا ہے وہ دیکھ رہا تھا فواہ چودری صاحب نے بھی اس کو ٹوئٹ کیا اس پر انہوں ٹیکنالوجی سے ریلیٹر پر شباز گل صاحب جو حکومت والے جو ہیں وہ بھی کر رہے تھے جس میں نواز شریف صاحب کی اپنی آواز جو ہے اسی میں ہی ان کی اپنی مزمت اپنے خلاف چار شیٹ ہے یہ بڑا that was very shocking بلکہ اب شیرلی صاحب کی میں دیکھ رہا تھا آڈیو دیکھ رہا تھا ان کی اپنی آواز میں وہ exact ان کے لفظوں کو آگے پیچھے added کر کے وہ آگے میاں نواز شریف صاحب کی خلاف تقریریں کر رہے تھے سو ایک ایک ڈر لگیا ہے کہ ہم جس اس میں دنیا میں رہ رہے ہیں کسی کے آواز کسی وقت بھی اس کو ڈاکٹرن کر کے added کر کے ایک ایسے پروگرام آگئے ہیں soft wear آگئے ہیں کہ یہی بندہ مصمیہ نواز شریف صاحب علی مہدرسون کے بڑا ایواز شاک اس کے بدا بے شیرلی صاحب وہ تو کسی وقت کسی کی بھی بنائی جا سکتے اس کا مصدر ٹکنالوجی اتنی dangerous ہو چکی ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی پتہ نہیں رہا کہ آپ 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 کے کون سی چیز کس وقت نکل ہے ساتھ میں یہ بھی اس پہ آکے pressure بڑھ رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں اس کا سوہ موٹو لیں اس پہ بات کر سوہ موٹو کا یہ جو اس کے آرڈیو لیگ اس میں آرڈیو آئی ہے ان کی چیف جسٹر ساکم نصار صاحب ساکم نصار صاحب کوئی فرشتے نہیں ہیں مطلب ان کے بعد فیصلے اچھے بھی ہوں گے میں یہ نہیں کہتا مطلب کبھی ان کی وہ کہتا ہے سارا بندہ جو ہوتا ہے وہ اتنا وہ بھی نہیں ہوتا اچھا بھی نہیں ہوتا برا بھی نہیں ہوتا لیکن آخری دنوں میں ساکم نصار صاحب جو ہیں ان کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن پہ مجھے ذاتی طور پر بہت ساری اس پہ ریزرویشنز ہیں انہوں نے ایک کے کوئی بلاا کے ظلیل کرنا شروع کر رہے ہیں جس نے بھی تھوڑا سا مطلب فیصلے ایسے ہیں جن کی اگر ان کو آگر ریو کیا جائے ایک انڈیپیننڈ بورٹ کرے تو بہت سالے چیزیں اس پر ان پہ سوالات اٹھتے ہیں اور بڑے وہ ووکل تھے آپ کو پتہ ہے کہ جاج صاحب جو ہیں ووکل ہوتے ہیں آپ ان کے لئے بڑا ایک انہوں نے تو خیرہ آ کے کہہ دیا ہے جناب کہ یہ آرڈیو جو ہے یہ ساری جیلی کی جیلی ہے لیکن سوالات اٹھتے رہیں گے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک ایک ہماری عدلیہ پر دباؤ بھی رہتا ہے جس کا ماضی میں باتیں کہتے بھی رہیں لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ایک چیز کا میرا خیال ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مقافات عمل بھی ہوتا ہے یہ مقافات عمل کا شکار ہے میاں صاحب کہ یہی ٹیپ میں ہم دیکھتے تھے اس پر جسٹس ملک قیون صاحب کی نکلی تھیں پھر اس کے بعد ایس صاحب و رمان صاحب کی نکلی تھیں شباہ شریف صاحب کی نکلی تھیں کہ کیسے وہ جوڈیشری پہ وہ کر رہے تھے ان پہ دباؤ ڈال رہے تھے بے نظر بھٹو اور ان کو آکر سزائیں دلوانے کے لئے سو یہ مطلب ہے میں تو ڈر گیا ہوں ان چیزوں سے کہ کوئی پتہ نہیں ہے ان کے لڑ لے تھے انہی کے کہنے پہ پوری گیم کھیل کھیلتے رہے آج کچھ اور لوگ ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لڑ لیں سو یہ بڑا ایک اس سے انسان کو سبق بھی سیکھنا چاہیے ڈرنا بھی چاہیے اور اگلی چیز جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہے یہ چیزیں اپنے جگہ پہ لیکن جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف اتنا میاں نواز شریف صاحب آگے چلے گئے ہیں اور اتنے انہوں نے گفتگو کر لی ہے ان کے خلاف کہ اب ان کے ریکنسلیشن مشکل ہے ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ شباز شریف کو جانے دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لائن دین کرنے دیتے ہیں لیکن وہ ان کو بھی یہ روم نہیں دیتے ہیں سپیس نہیں دیتے کیونکہ مریم نواز صاحب سمجھتی ہیں کہ اس میں ایک وہ کہتا ہے محنت ہم نے کی جیلوں میں ہم گئے اور اس کی جگہ وزیراعظم کی لیکسی جو ہے وہ ہوس آف اس کو شباز شریف کو ٹرانسور ہو اس معاملے پہ بھی وہ نہیں ہے پلس آرمی جو ہے وہ ان پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو اس دیوار کے ساتھ خود کو لگا ہے جب گوجنوالے میں انہوں نے جلسے میں انہوں نے آکے جرنیلوں پہ نام لے کہ ٹرگیٹ کیا ہٹ کیا اب یہ چیزیں بڑی مشکل سے میرا کے لئے ریوارس ہو سکتی ہیں کہ جب تک پاکستان کی فوج اسٹیوشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو اس وقت تک آپ اپنے آپ کو وہ نہیں کر سکتے عدالتوں سے کلین چٹے لیں نہیں ہے کیسز آپ نے ختم کروانے ہیں میاں صاحب یقیناً آپ جو دباؤ ہوئے وہ اگلے الیکشن کا ہے کہ اگر وہ نہیں آتے دو ہزار بائیس میں دو ہزار بائیس میں پاکستان واپس نہیں آتے تو ان کے لئے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے الیکشن جیتنا ان کی پارٹی کے لئے مشکل ہوگا پلاس وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ڈسکوالیفائی ہیں اور اگر ان کو عدالتیں ریوارس نہیں کرتی فیصلوں کو تو جیسے انہوں نے افتخار چودری صاحب نے دس سال بعد ان کے آکے فیصلے جو تھے ان کے بین کے یا ڈسکوالیفیکیشن کے سزائیں ماف کر دیتی اب کی طرح بھی انہیں کوئی نہ کوئی روم چاہیے سپیس ہے اگر وہ دو ہزار بائیس میں واپس نہیں آتے اور مرینوہ سے وہ پہلے ڈسکوالیفائی ہیں ان کے ریوارس نہیں ہوتے تو ان کے لئے اگلے الیکشن جو ہے وہ جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا سپیشلی جب تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوئی نوے لاکھ کے قریب جی اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا رائٹ دیا ہے مجالٹی انہی کیوں ہیں تو وہاں سے پچاس لاکھ یا وٹیور تیس چالیس لاکھ لوگ یہ ووٹ ان کو اگر مل جاتا ہے یہاں پہ ہر حلقے میں پانچ میں ہزار دو دو چار چر ہزار تو وہ بھی نواز لیگ کو نظر آتے ہیں سو انہوں نے اپنی کشتیں جلا لیا اس وقت ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کو ریلیف ان کو ملنا چاہیے اور وہ ریلیف انہیں عدالتیں دے سکتے ہیں لہٰذا جتنا وہ سمجھتے عدالتوں کو ہم ٹارگٹ کریں گے ڈس کریڈٹ کریں گے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا اور ان کی چیزیں سامنے لیں گے آرڈیو ویڈیو لائیا جائیں گے تو پھر ہی کچھ ان کا ایک 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 دباؤ بڑھے گا ابھی جن سے میں دیکھ رہا کچھ یوٹیوبرز جو ہیں ابھی سے انہیں کمپین شروع کر دی جناب کے سوہ موٹو لینا چاہیے سوہ موٹو اگر دالتے نہیں لیتی تو یہ جا کے کیس کیوں نہیں کر دیتے سپریم کورٹ پر پیٹیشن ڈال دیں میرا کیا لئے پی ایمال نواز کو ڈالنی چاہیے گا یہ دیکھیں جی یہ چیزیں سامنے ہیں یہ فل کورٹ بینچ بنیں اور بیٹھ کے ریویو کریں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے بڑا خصورت کامنٹ کیا ہے انہوں نے آزم ہوتی صاحب کو انہوں نے کورٹ کرتے ہوئے جو یہاں پہ ان کے منسٹر بھی تھے قوم اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا میاں صاحب کے ساتھ وہ ہی کچھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے دوست ہے نواز شریف صاحب لیکن کیا کریں یہ کہتے ہیں کہ آہ بیل مجھے مار اور اگر انہیں بیل کوئی نہ مارا تو پھر یہ گھر سے نکل پڑتے ہیں بیل کو ڈھونڈنے کے لئے کہ کہیں نہ کہیں تو مل جائے گا کوئی ٹکر جو ہے نا اس کے ساتھ مار لیں گے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں میاں صاحب یہ پولٹیکس ہے نا مطلب ریوینج والی پولٹیکس ہے تو سیانے لوگ کہتے ہیں ریوینج کے ساتھ آپ پولٹیکس نہیں کر سکتے آپ کو ترسے کول ہو کے کرنے پڑتے ہیں لیکن میاں صاحب ہیں ان کا اپنا ایک سٹائل ہے مزاج میں تو ابھی بھی کہتا ہوں ان کو چوتھی دفعہ وزیراعظم بنا دیں نا یہ چوتھی دفعہ یہ کچھ کریں گے جو وہ آ کے تیسری دفعہ کر کے گئیں کیونکہ میاں صاحب کا مزاج ہے ان کا سٹائل ہے اپنا ایک اس کے مطابق چلتی ہیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا ایک میچ پڑھ گیا ہے اور حکومت نے بھی آ کے انہوں نے چیزیں انہوں نے آ کے ٹیکان کی ہیں اور اس پہ اب اس کا انتظار کرنا ہوگا کہ ویڈیو جو نئی ویڈیو جس کا کہا جا رہا ہے کہ اے کی اس میں سے کیا نکلتا ہے نہیں نکلتا میاں صاحب کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے لیکن ایک چیز بڑے لکی ہیں میاں صاحب ماشاءاللہ کچھ بھی کر لیں جمہوریت کو کبھی وہ سیریسٹی لیتے کبھی پارلیمنٹ نہیں گئے کبھی کیابنٹ کے جلاسات ساتھ اٹھ 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 بینے نہیں بلو ہے سینٹ نہیں گئے سو ملکوں کے انہوں نے دورے کیا لیکن ان کا ایک رومانس انہوں نے میڈیا میں اپنا رکھا ہوا ہے انکرز میں رکھا ہوا ہے جنرلسٹو میں رکھا ہوا ہے میڈیا مالکان میں رکھا ہوا ہے کیونکہ ہی لوز ہور ٹو کیپ دیم ہیپی تو لہٰذا وہ ان کی سارا ان کا وہ جو ہے نا ان کو وہ نام بھی ہوں اس ملک میں ان کی جنگ جو ہے نا وہ لڑتے رہتے ہیں اور وہی ہم نے اس وقت اس پر نظر بھی آئے دوسرے عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ہر ایک کو سینگوں پر اٹھایا ہوا ہے وہ ہر ایک کو مارنے کے لئے ہر ایک کے ساتھ مطلب اس پر لڑنے بھڑنے کے لئے تیار رہتے ہیں بہرحال پاکستان کے لئے دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا میری یہ خبر ہے کہ میاں صاحب کے لئے ریلیف لینا اس وقت بڑا مشکل ہوگا وجہ وہی ہے جو گوجنہ والا میں انہوں نے تقریر کی تھی نا وہ تقریر انہیں یہ اسٹیبشمنٹ جو ہے نا وہ حضم نہیں کر پائے گی وہ انہوں دوبارہ نہیں لائے گی اور یہی ایکسپیکٹیشن کی جا رہے گی عمران خان صاحب جو ہے نا ان تمام طرح کوشوں کے باوجود اپنے پانچ سال پورے کر جائیں گے اگلے الیکشن جو ہے نا وہ میرا کل دوہ در بئیس میں ہو یا تائیس میں ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے اس سے پہلے میرا صاحب اپنا دباؤ رکھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دباؤ ان کے کام آتا ہے یا نہیں آتا کیونکہ پولٹکس میں کوئی چیز حرف آخر یہاں نہیں ہوتی رات رات یہاں پہ چیزیں بدل جاتی ہیں لیٹس بیٹن سی